بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور آج کے لیکچر میں میں نے کل دیکھا ہے کہ کوئیسٹن جو ہے ایٹ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی پارٹ کے اندر جو ہے یہ کوئی مشکل نظر آئے تو ایک پارٹ اس کا اور میں کروا دیتا ہوں دوسرا نامہ کوئیسٹن جو کل ہمارا چل رہا تھا اس کا ایک پارٹ ہم لوگوں نے کر دیا تھا اور اس کا دوسرا پارٹ رہتا تھا جو پیچھے کتاب کے جس طرح کا جواب دیا گیا ہے وہ جواب لانے کے لیے تو ہم لوگ جو ہے نا یہ سب سے پہلے تو کوئیسٹن نمبر ایٹ میں سے میں کوئی پارٹ نمبر کرنے لگا ہوں خور ٹھیک ہے جی کوئیسٹن نمبر ایٹ کے اندر پارٹ نمبر فور دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بی براپر ہے دس میٹر کے اس کے بعد اے براپر ہے کتنا لکھا ہوا ہے چار گزر میں پانچ میٹر آٹھ سر چار گزر میں پانچ میٹر چار گزر اندر پانچ میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آگیا سویٹ جو ہے یہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے اور سی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بتا رہے ہیں کوئیسٹن کے شروع میں جہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھے ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے بتا جو ہے یہ سی ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا یعنی کہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے تو بتا کا سکیر برابر ہے کایتا کا سکیر جمع 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 کا سکیر اچھا ٹھیک بتا جو ہے یہ سی سکیر ہے برابر کی کایتا جو ہے یہ ہم لوگ اے کو لکھتے ہیں میں شاید وہ ہی لکھ لیتے ہیں چار جزر اندر پانچ کا سکیر جمع دس کا سکیر ٹھیک ہے جی؟ اب بات یہ ہے کہ یہ سی سکیر تو ویسے ہی اکھا گیا سلوشن ان کا کرنا ہے آگے دیکھیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑی کنفیلین ہو سکتی ہے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کسی کو آئیڈیا ہے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے چار کا سکیر لیں گے اور جزر میں پاکٹ جائے گا جی بلکل صحیح بتایا آپ نے شاہباز کہ اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چار باہر ہیں جزر کے باہر ہیں تو اس کا یہ سکیر یعنی بریکٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اگر بریکٹ کے باہر جو چیز لگی ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو وہ چیز ملنی ہوتی ہے بیٹے شاہباز آرمان اب بات یہ ہے کہ چار کو اس کا سکیر ملا تو وہ بن گیا جناب سوڑا ٹھیک ہے چار اس کے ساتھ ہو رہا ہے ضرب جب اس کے ضرب میں کوئی بھی حلامت نہیں ہوتی تو وہ ضرب ہوتا رہا ہے ضرب جہاں سے یہ جزر گروبہ اپس میں کینسل ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا پانچ ٹھیک ہے جی جماعت دس کا جی سو اب یہ سولہ پانچ پر سولہ پانچ پر انہوں دہی اسی سی سکیر برابر ہے یہ آگیا اسی جماع سو تو سی سکیر برابر ہے ایک سو اسی ایک سو اسی اس کا جزر گروبہ ہے نو کسی کا بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی جزر گیا یہاں پہ بھی جزر گیا جزر گروبہ یہاں سے کینسل سی برابر ہے اس کی رکالہ تجزی جتنا جناب جزر کے اندر جزر گروبہ کینسل ہو جائے گا وہ کینسل ہو گیا باقی جو بچ جائے تو اس کو ہم لوگ جزر کے اندر ہی لکھیں گے یہی جواب اس وقت اس طرح بھی آئے گا ایک سو اسی کی رکالی تجزی دو کتنے باقی ہیں دو میں تاریس تین پندرہ تین پانچ اور پانچ سے ٹھیک ہے؟ اب یہ بن جائے گا ایک سو اسی کا جزر برابر ہے دو زرف دو زرف تین زرف تین زرف پانچ کا جزر ٹھیک ہے؟ اب جوڑے تو ہیں یہ بن رہے ہیں ایک سو اسی کا جزر برابر ہے دو کا جوڑا جمع تین کا جوڑا جمع پانچ یہاں پہ اوپر جزر ایک سو اسی کا جزر برابر ہے چھے جزر اندر پانچ تو جناب سی اسی کا جواب جو آجے گا وہ آجے گا چھے جزر اندر پانچ لیٹر ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارا جواب اچھا جی آگے چلتے ہیں اب کوئیسن اگر نائم کی طرف جو اگر ہمارا ادھورہ رہ گیا تھا اور اپیرٹ لگ گیا تھا تو اس کو آج مقید کرتے ہیں ہاں جی کوئیسن نمبر نائم ہمارا یہ چل رہا تھا کہ جناب ہمارے پاس ایک مقام ہے تو اس کا فرنٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہی ہے جناب تو ایک سیلے کی لمبائی مقام ہے جناب سے نیچے رہا ہے نیچے والے کی اور وہ کہتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر انچائی جوہاں یہ معلوم کہیں اچھا ہم لوگوں نے اس کو جوہاں اس طرح بنا جا تھا اے بی سی کتاب کی اوپر کیسے بنا ہو ٹھیک ہے اے بی اور یہاں پہ آیا سی ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عمود یعنی اس کی ہائیڈ ہائیڈ کے ساتھ سے اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں ایڈ ٹھیک ہے ایڈ اس کا نام دے دیا اس کے پاس اس کو جوہاں یہ آپ سی کا نام دے دیں اس کو جوہاں یہ اے کا نام دے دیں اور یہ جو نیچے جو بھی ہیں نا ویلیوز مثلا ان کو جب آدھا کریں گے تو چونکہ یہ ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں اس لیے ہم لوگ اس کو پانچ سینٹی میٹر پانچ میٹر علیہ دا لیٹا 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 لیں گے آدھا کر کے تو پانچ میٹر علیہ دا لیٹا لیٹا لیں گے ابھی کل کتنا ہم لوگوں نے کام کیا تھا وہ ذرا جندی سے دوبارہ کار دیتا ہوں وطر کا سکیر براکر ہے قائدہ کا سکیر جمع اندفع کا سکیر اچھا اب آکے ہیں کہ وطر جہاں پہ یہ سی ہے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو اس کا فرنٹ ہے نا اس کی سائٹیں ساری آپس میں برابر ہیں تو اگر یہ سائٹ دس پیٹر کی ہے تو یہ بھی دس پیٹر کی ہے اور یہ بھی دس پیٹر کی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ والی جو سائٹیں گے کیونکہ اتنی سلس لے رہے ہیں اس لئے قائدے کی جگہ ہم لوگ لکھیں گے پانچ پیٹر کا سکیر اور وطر کی جگہ لکھیں گے دس دس کا سکیر اس کے بعد یہ جو اتفاع ہے اچ یہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے سکیر ٹھیک ہے جو ہائل ہے اس کی وہ ہم لوگوں نے معلوم کرنی ہے اچھا یہ دس کا سکیر سو ہے جمع یہ پچیس جمع سکیر پچیس ادھر آکے ہو گیا مائنس سو مائنس پچیس برابر ہے ایک سکیر یہاں پہ آگیا کچھ ادھر برابر ہے ایک سکیر یہاں پہ جذر بیا اور یہاں پہ بھی جذر بیا یہاں سے جذر پر اپا کیسر اور پچیتر بیا پجزی کر رہیں تو جناب آجے گا تین پچیس بار پانچ پانچ بار اور پانچ دو بار ٹھیک ہے اچھا پچیتر کا جذر برابر ہے تین ضرب پانچ ضرب پانچ کا جذر پچیتر کا جذر برابر ہے تین ضرب پانچ سکیر کا جذر تو یہ جذر مربع آپس میں کینسر اور جناب آج یہ جذر میں رہے گا تو پچیتر کا جذر جو ہے یہ برابر ہے پانچ جذر اندر تین ایک جواب ہمارے پاس اس کا یہ آگیا تھا یعنی ایک جو ہے یہ برابر ہے پانچ جذر اندر تین ہم نے یہ برابر ہائٹ جو ہے یہ ایک قسم کی معلوم کر دی ہے لیکن اب جس طرح کتاب ہم سے چاہتی ہے ہم اس کا جواب جو ہے اس طرح دے گئے اچھاری بات یہ ہے کہ یہ جس پوائنٹ کے اوپر جو ہے میں نے یہ آ رہا ہے اس کو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں ڈ اس پوائنٹ کو ڈ رکھ لیتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے ادھر والی مسلس جو ہے اس کو دیکھا ہے اب ادھر والی جو مسلس ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے لی اور وہ کیا ہے یہ جو ہے بیٹی ہے یہ وطر ہے اور یہ ہماری بھائیٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے اچھا فارگوڑا میں نے لیکنے کو ہی وطر کا سکیئر برابر ہے قائدہ کا سکیئر جمع کس کا سکیئر ہے اٹھا سکیئر ٹھیک ہے اب وطر ہمارے پاس یہاں پہ اے ہم نے لکھا ہوا ہے وطر آپ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم نے اے لکھا ہوا ہے اس کو اے ہی لکھیں گے اے سکیئر ٹھیک ہے برابر قائدہ جو ہے یہ نیچے اس نے جو لمبائی دی ہوئی ہے اس لمبائی کے ساتھ سے چونکہ یہ والی ہم مسلس لے رہے ہیں تو یہ نیچے لمبائی کتنی آئے گی پانچ میٹر ٹھیک ہے یہ آگیا پانچ سکیئر ارتفاع یہ ایکٹ ہے یہ ہم لوگوں نے ابھی معلوم کرنا ہے اس کا بھی جو ہے یہ ایکس سکیئر آجے گا ٹھیک ہے اچھا اب جناب اے سکیئر برابر ہے یہ پانچ سکیئر آگیا پتیس برابر جو ہے یہ برابر نہیں دیا گئے جمع جمع ایکس سکیئر معلوم ہم لوگوں نے کرنا ہے ایکس ایکس معلوم کرنا ہے ہم نے یہ بارا ہے کتاب نے ہمیں ایک کہا گیا کہ انچائی یعنی کہ اس کی ہائپ معلوم کریں یہ جو پتیس ہے یہ ادھر جمع ہو رہا ہے ادھر آ کے مائنس سکیئر اے سکیئر مائنس پتیس برابر ہے ایکس سکیئر کے دونہ طرف جذر دیا اس کا جذر مربع کینسل لیکن اس کے اندر کیوں کہ ایک ویری اپل شامل ہے اس لیے جناب اس کا جذر مربع کینسل نہیں ہوگا بلکہ یہ جذر مربع ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور ہمارا جواب آئے گا ایکس برابر ہے اے سکیئر مائنس پتیس کا جذر یہ جو آپ کتاب کے پیچھے لکھا ہوگا نہیں انہوں نے اچھ دونے سے لکھنا ہوا برابر کے بعد بار دکنا ہے نا وہ تو کسی سوال کے ساتھ جو برابر کہ اس سائد پر آئی سامت ہے وہ نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے یعنی آپ کو کتاب کے بھی چندوں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا ایکس برابر ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کتاب کے پیچھے جو برابر کے دوسری سائد مرا صرف جواب لکھا ہوتا ہے تو یہ بھائی ہمارا جواب آگے چلتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے فارمولا پڑھنا ہے ہیرو فارمولا نائن پوائنٹ وان ایکسرسائز یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی ہے اور نائن پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کے لیے پہلے ہمارے پاس ہیرو فارمولے کی سمجھ کا ہونا ضروری ہے موسیقی یہ میٹ کے اندر کس کا رول نمبر چال رہا تھا پڑھنے کے لیے ناس ٹائم کس نے پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ دولہ پڑھیں سفہ نمبر آجی ایک سو ایک آلیس اور اس کے بعد چھوٹی کتاب کا سفہ نمبر جو ہے یہ ایک سو ٹرپن وغیرہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیئے ہاں پڑھیں آپ کے آنے کر پڑھیں ہاں پڑھیں اے رکبہ اے بیسی در سے دہر کیا جاتا ہے یہ پہلے طرح سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مسلس ہے مثال کے طور پر یہ مسلس ہے نہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا اندر سارا ایلیا جو ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنا رکبہ ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے آپ سے یہ کہا جائے لیں کہ اس کا رکبہ معلوم کریں تو رکبہ معلوم آپ کو مسلس جب لکھی ہوگی ہے تو مسلس اے بی سی بیس ایسے لکھا ہوتا ہے یہ مسلس کا نشان اور یہ اے بی سی لیکن جب رکبہ کہا جائے گا تو رکبہ کہنے کے لیے آپ کو کیا شیع جائے گا اس طرح لکھا ہوگا یہ لکھ کے اس کو سارا کلر کیا ہوئے سکاہ کے اندر آپ دیکھیں تو یہ سارا انہوں نے کلر کیا ہوئے اس کو اس کے ساتھ اے بی سی لکھا ہوا اس کا حالی رکبہ نہیں یہ نشانی ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس کے مروری سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اندر والا سارا ایلیا معلوم کرنا ہے یہ مکت نہ ہو ٹھیک ہے اچھاڑی آگے تو اس رکبہ معلوم کرنے کا فارمولہ ہیرو فارمولہ جو ہے بیٹھ جائے گا ہیرو فارمولہ یہ ہے یہ ذرا دیکھ لیں اس طرح ساتھ جو ہے یہ مسلس لی گئی ہے اور اے بی سی لکھا گیا ہے یعنی اس کا رکبہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے تو رکبہ مسلس کا رکبہ اے بی سی برابر ہے کس کے جرزہ اندر ایس اور ایس مائنس اے ایس مائنس بی ایس مائنس ای یہ جناب فارمولہ ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہے اور وہ کیا ہے دیکھیں ذرا یہ ہے مسلس کہتا ہے ہی کہ اس نے شروع میں بتایا ہے کہ آپ کو یہ فارمولہ اس وقت عمل کرے گا جب آپ کو تینوں لمبائیاں پتا ہو مثلا یہ اے ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے تینوں لمبائیاں اگر پتا ہو تو پھر یہ کام کرے گا لیکن بھئی اس فارمولے کے اندر دیکھیں اے بی سی وہ تو ہمیں لمبائیاں دی گئی ہوگی یہ ایس کے طرح سے آ گیا اور اس کو کہاں سے لے گیا ہے اس کی ویڈیو کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جناب ایس برابر ہے ایس کس نے برابر ہے اے جمع بی جمع سی بڑا دو کہ آپ کو جو تینوں لمبائیاں دی گئی ہوگی ان تینوں لمبائیوں کو کرے جمع اور اس کو دو کے اوپر تقسیم کرتے جو آپ کا جواب آئے اس کو یہاں پہ ایس کی جگہ پہ لکھتے جانا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے یہ ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہرے مثال کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے نائم کوئنٹ ٹو ایس سائز کی طرف کریں گے تو مثال یہاں پہ دی گئی ہے تین لمبائیاں ہمارے پاس موجود ہیں تین لمبائیاں موجود ہیں اے چودہ سنٹی میٹر ہے بھی کتنا ہے ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر اور سی کتنا پچیس سنٹی میٹر پچیس سنٹی میٹر ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہارمولہ لگانے کے اس سے پہلے ہمیں ایس کا پتا ہونا ضروری ہے کہ ایس کیا ہے تو ایس کا ہارمولہ کیا تھا ایس برابر ہے ایک جمع بی جمع سی بٹا دو ایس برابر ہے ایک ہی جگہ چودہ جمع بی کی جگہ ایک ہی جمع سی کی جگہ بٹا دو ان تینوں کو پرے گی جمع پانچ اور ایک چھے پانچ اور ایک چھے اور چار دس ہاں ساٹھ ٹوٹل بٹا ہے لیکن سب کو سنگی بھی تو آنی چاہیے یہ دس آگیا زیرو رکھا دس ایک ٹیریئر بھئی دو دو چار چار اور ایک پانچ اور ایک ساٹھ بٹا دو تو دو ایک پر دو دو تیس بار ساٹھ ایس جو ہے یہ برابر آگیا ہے ہمارے پاس تیس اب جناب فارمولر دا دیں مسلس اے بی سی کا رقبہ برابر ہے جزر اندر ایس اور ایس مائنس اے ایس مائنس بی ایس مائنس سی اب جناب ایس کی جگہ پہ یہ لکھنے جائیں گے اور جو اے بی سی کی ویلی یہاں پہ دی گئی ہے وہ ہم لکھنے جائیں گے ان کی جو کرپلیشن بنے گی ہم لوگ اس کو کرپلیٹ کر کے جو اینڈ پہ جو ہے جزر اس کا نکال لیں گے ٹھین گیا ٹھین ایس کی جگہ یہ پہلے نمبر پہ ایک ایس یہ ہے اس کی جگہ ہم لوگوں نے نکلیا تیس اس کے بعد اندر تیس مائنس چودہ چودہ پھر تیس مائنس پچیس کی نا پچیس پچیس ہنی اس کے بعد آ گیا جزر اندر تیس اور یہاں پہ یہ سب واپس میں ہو رہے ہیں زرب ٹھیک ہے زرب تیس میں سے چودہ باقی ہو سولہ سولہ زرب تیس میں سے اکیس باقی ہو نہ ہو زرب تیس میں سے پچیس باقی ہو پانچ پانچ ٹھیک ہے اب ان سب کو آپس میں کریں گے زرب تو جو جواب آئے گا اس کا ہم لوگ دیکھیں گے کہ جزر کیا بنتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں ناو پانچ پر کتنا پہ پنتالیس تین بار پنتالیس تین بار سو پینٹس پنتالیس تین بار ایک سو پینٹس تو ایک سو پینٹس کے ساتھ یہ زیرو لاکھ تو کیا بن گیا تیرہ سو پچاس ٹھیک ہے اب تیرہ سو پچاس کے ساتھ سولہ کو ضرب کریں ایک سو پینٹس کے ساتھ سولہ صورت کریں چھے پانچ پر تیس تین چھے تین پر ایک 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 دو آس اچھے ایک پر چھے اور دو آٹھ پانچ ایک پر پانچ تین ایک تین ایک پر زیرو چھے ایک پر تین یارہ ایک 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 دو اور ایک دیو کان یہاں سے میں نے کہتا تھا وہ زیرو رکھا دیا اب یہ ہمارے پاس بہنیوں آگے ہی ہے ایک ایک چھے سو اس کا جذر اس کی ہم لگ نے کرنی تجزی تجزی کر کے تو یہ جذر جو ہے نے یہ بہنیار پورا دیا آگا ہے یہ جذر پورا پورا نہیں آئے گا سب سے پہلے دو ایک پر دو کیوں ہاں جی زیرو لگے گا کیونکہ آگے آگے بھئی ایک اور وہ دو کے ڈیوائیٹ نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں پہ لگائیں گے زیرو تو پھر اب جو ہے یہ ایک کو اس کے ساتھ بلائیں گے تو دو آٹھ بار سولہ اور یہ زیرو جو ہے یہ ویسے کہ آگے آگے پھر دو دو چار بار آٹھ سیرو پہ سیرو یہ آگے دو ستائیس بار چمبل دو ایک بار دو دو تین بار چھے اور ایک یہاں میں دو خان بار سیرو دو چھے بار بار دو سات بار چودہ اور پانچ بار یہ جناب ہمارے پاس آگے اس کی ٹوٹل تجزی تو یہ جزر اس کے برابر ہے کتنی دفعہ دو ہیں پانچ دفعہ دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو تین تین ضرب تین ضرب تین ضرب ضرب پانچ ضرب روان جتنے جوڑے بنتے ہیں ان کو جوڑے بنا دیں جو باقی بچ جائیں ان کو آفس میں ضرب کر کے جزت کے اندر ہی رہ جائیں دیں گے اچھا دی یہ جوڑے اور یہ بھی جوڑا یہ رہ گیا یہ جوڑا اور یہ جوڑا دی اچھا اب میں اس کو جوڑے لیتا دکھنے کی بچائیں اس کو ڈائریکٹ کی لکھ رہا ہو بھائی دیکھیں زرا کیسے ان کا یعنی جزر حتم کر کے لکھ جو جوڑے بنتی ان کا جزر حتم ہو گیا ایک یہ ہے دو زرب یہ دو اس کے بعد یہ زرب ٹی زرب پانچ اور اندر کیا بچگ ہے دو اور تی دو زرب ٹی یہ جزر اندر آگے سمجھ آگی بات کسی کو یہ والا سرپ نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ پوچھ دیں اچھا دو دو بر چار تین بار بار پانچ ساٹ ساٹ باہر آگے اندر بہت بس یہ ہی سینٹی میٹر سکیر ساتھ لکھ دیں کیونکہ یہ مربع ہے تو کسی بھی چیز کا مربع معلوم کرنا ہو تو جواب میں جتنی جھلٹ لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر مربع لکھا جاتا لیڈی تو یہ اس کا رقبہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کی فاربولہ آگے 9.2 ایکسرسائز اسی فاربولے کے تحت ہوگی تو انشاءاللہ طلب وہ کل پڑیں گے آج کے لیے اتنا ہو